اندار کی ایک ہوتل میں سوفٹوئر انجنئر نووی آہیتہ یوکتی دورا خودکوشی کرنے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے بتا دے کہ مرسکہ نے خودکوشی کرنے کے پہلے اپنے بھائی کو ویڈیو کالنگ کی اور ہاتھ کی نز کاٹ لی جس کے بعد فاسی کے پھندے پر جھول گئی جانگر کے مطابق مونکہ شنیوار کو ہوتل میں آ کر رکھی تھی بتا جہا رہا ہے کہ اس نے آتمہتیا سے پہلے اپنے بھائی نمن کو تین بجے کال کیا تھا اسے کے سامنے ہاتھ کی نز کاٹی اور پھندے پر جھول گئی پولیس کے مطابق اس کے ریکارڈنگ نہیں ہو پائی لیکن پھر بھی پولیس نے موبائل سبس کیا ہے سوشنا کے بعد ایف ایس ایل ٹیم کو بھی موقع پر بلائی گیا تھا بتا جہا رہا ہے کہ مونکہ نے سوفٹوئر انجنئرنگ کی پڑھائی کی ہے چار مہا پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی مونکہ کا پتی دھیرہ جیادہو نیجی کالیج میں سیکیورٹی انچارج ہے پولیس کے مطابق ابھی پریوار سے پوستاج کی جا رہی ہے ہاں تھرڈ شیکنڈ پوڑ چل لاؤں میں بھی چل لاؤں ایک بار سر ایک یوتی نے بھنسی لگا لیے ہوتل کے کمرے یہ تھانا بھروکا شیط کی گھٹنا ہے اور پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ جو ہوتل کا دروازہ ہے وہ اندر سے بند ہے اور بھگل کی اسی بیلڈنگ سے ہوتل میں جو گیسٹ رکی ہوئی ہے اس نے وہ فانسی پر جھولتی ہوئی دیکھ رہی ہے اس پر سے تھانا بھروکا کی ٹیم پہنچی اور ایف ایسل کی ٹیم پہنچی اور جو گیسٹ رکی ہوئی تھی اس کا نام مونی کا یادہ وائپ آف دیرہ یادہو ہے یہ جگجیون نام نگر تھانا ایمائی جی کی رہنے والی محیلہ ہے اور ان کے پریجنوں کو بلانے کے پسچاس وہ آگے کی کاروائی کی گئی اور جب گیٹ توڑ کے دیکھا اس میں فورسٹ اینٹری تھی اندر سے نکوچہ لگا ہوئا تھا اور جب دیکھا تو جو ہے وہ فانسی کے فندے پہ یہ محیلہ جولی ہوئی تھی یہ اسی سال 2021 میں نومبر مہا میں اس کی محیلہ کی شادی ہوئی تھی دیرہ یادہو نام کے بیکٹی تھے اور جو ہے کل رات سے ہی لاپتا تھی تو اس سمبنج میں پریجنوں نے جب کل رہی تھی تو آگے جانچ کے بعد جو ساری چیز سامنے آئیں گے مہیلا نے اپنا سوائم کا ایک ویڈیو جو ہنے اپنے بھائی کو واتس اپ کرا ہے اور اس کی جانچ کی جارہی ہے ساتھ ہی ساتھ مہیلا کا موبائل بھی دیکھا جارہا ہے تو آگے جو کاروائی ہوگا اس کا ملطہ کرے گا جنچ کا ویشہ ہے ابھی پرارامبک پرارامبک دور پہی جانچ کس گیس کے ساتھ ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس کے بعد سارے چیز سامنے آئیں گے